تو اب مگر یہ اسی وقت ہے جب آدمی اسی طرح کام میں لگ جائے وہ بھی کام میں لگے گئے تو یہ بھی کام ہے نا تو پھر اللہ دے گا اس سے بدلے گا یہ نہیں کہ گھر بیٹھے رہے اور کمائیں نہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے دوسروں پر بوجھ بنے رہے مانگتے پھرے لوگوں کو تنگ کریں اور پریشان کریں اسلام کی اس پر دنجائش نہیں ہے اسلام کہتا ہے ہمیند کرو مزدوری کرو اور کماؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ اس کا باقضہ حکم دیا گیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس سلسلے میں محط کریں اور اس سلسلے میں جو یہاں پر روایتیں ہیں ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ان کے اور سعاد بن ربی کے درمیان مواقعات کرائی اور حضرت ساڑ جو تھے ان کے پاس انسار حضرات میں سب زیادہ پیسے والے تھے تو انہوں نے کہا بھائی آؤ عداد اکل لے محطات کرائی کی محطات کے بارے میں پہلے عرض کیا ہے جو کہا ہے جو محاجر آئے تھے اسے انساریوں سے آپ نے بھائی چارہ کرا لیا ہے کیونکہ وہ لوگ سب گھر چھوڑ کر آئے تھے اپنے بیویوں کو چھوڑ کر آئے تھے تنہا چلے آئے تھے کچھ ہاتھ میں تھا نہیں تو انسار سے آپ نے کہا ان کی مدد کرنا اور تمہارے یہ بھائی ہیں تو ظاہر انسار نے بھی کوئی کام کیا کہ دنیا نے آج تک ایسا نظارہ دیکھا نہ ہوگا تو ایسے ہی حضرت ساڑ بھی بڑے پیسے والے تھے انہوں نے کہا بھائی اکرہمان صاحب تشیب لائیے آئیے آدھا مال آپ کو آدھا میرا اپنے باغ میں کہا آدھا آپ کا آدھا میرا کہ کوئی کر سکتا ہے پاکر دیکھ لو جو تم کو پسندوں میں طلاق دیتا ہوں اس سے شادی کر لی یہ آخری درجہ کے بار پیسے زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن حضرت عبد الرحمان نے کہا ٹھیک اللہ مبارک کرے آپ کا پیسہ آپ کو مبارک ہو مجھے تم منڈی کا راستہ بتا دیجئے کہ منڈی کا راستہ ہے کیا تو انہوں نے بتا دیا بھائی ادھر منڈی ہے جنے جا ابباس نے پنیر لیا گھیل لیا اور آنا جانا شروع چند دنوں میں مال امہ کرتا تو اتنی شادی کی کہ رسول پاک علیہ السلام کو نہیں بلائے اور آج کل تو بڑے دوسرے لوگ بلائے جاتے ہیں انہوں نے حضرت رسول پاک علیہ السلام کو زہرت دی دی اس لیے جانتے تھے کہ آپ بہت اس سے آلہ درجہ کام میں لگ گئے ہوئے کیا شادی شادی سے ضرورت ہے جب ضرورت ہو گئی پورا کرنا ہے انہوں نے شادی کر لی ایک دن آئے تو کپڑے پہ ایتر لگا ہوا تھا آمی مجھے آپ تو رحمان جی ایتر کیسا مہر پوچھا آپ نے اور کہاں پھر اول ام بلو بشاق ولیمہ بھائی کر لینا جائے ایک ہی بکری کو ایک بکری چاہتے با کرو لیکن ولیمہ ضرور کر لینا آمی بس اتنی بات کریں لیکن ایک لمحظہ شکایت کا نکار مجھے کیونی بلایا ایک تی دنوں سے ہمارے وہاں سے آئے ہوں مدکے میں ہمارے ساتھ رہتے تھے اتنے پرانے تعلقات اور یہاں کے بھول رہے ہم لوگ اتنی بات کریں کہتے ہیں کوئی شادی کر لے تو کہتے ہیں اچھا ہم کو یاد بھی نہیں رکھا وہاں کچھ نہیں فرمایا شادی ضرورت ہے کر لی یہ تھوڑی جیسے کسی کھانا کھانا ہو اور اس کو بھوک لگی ہو کھانا کھا لیا تو آپ کہیں ارے آپ نے پوچھا نہیں ہم تو آپ نے کھانا کھا لیا ایسی شادی ہے شادی ضرورت ہے جب ضرورت ہوگی اور آپ کو جوڑا آپ کا مل گیا آپ کو شادی کر لے نہیں چاہیے اس میں کیا پریشانی ہے لیکن آج کل لوگوں نے ہر چیز کو مسئیبت اپنے لئے بنا لیا ہے اسی لئے قرآن جید بار بار کہتا ہے وَمَا وَلَمْ لَا هُمْ وَلَا كِنْكَانُ وَأَنفُسَهُمْ يَوْزِمُونَ ہم نے ان پر ظلم لے کیا آپ خود اپنے پہ پر کلھاڑی مارتے ہیں ہم کیا کریں وہ خود ظلم کرتے ہیں قرآن نے اور حدیث نے سب بتا دیا شادی 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 کر لو تو اسلام سے کیا پریشانی ہے اور کر کے صحابہ اکرام نے دکھا بھی دیا اور جو اللہ کے لیک بندے تھے انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا اور جو اللہ کے لیک بندے ہیں کر کے دکھا رہے ہیں تو ایسی کر لینا چاہیے یہاں پر یہ بھی ایک بات فرما دی اور اس کے بعد ایک وطبہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے دہر سے پاس سمجھ رہے کہ آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالا تو اندر گیلہ تھا اوپر سوکھا تھا تو کہ اے غلے والے یہ کیا اوپر سوکھا اندر گیلہ کہ اندر رات کو باریش ہو گئی تھی اس لیے کہا تم تو اگر باریش ہو گئی تھی تو نیچ والا اوپر کر لے تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو جاتا گیلہ ہے کچھ سوکھا ہے اور پھر فرماد جو دھوکہ دے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں یعنی تجارت میں بھی دھوکہ دینا آپ نے مملو خدا لیا عیب ہے تو بتا دو عیب چھپاؤ نہیں آشکر کیا ہے کسی طرح عیب کو چھپا کر اپنا فائدہ حاصل کر لینا یہ پسندی دم عمر نہیں ہے یہ غیر اسلامی فکر ہے یہ اسلامی فکر نہیں ہے اسی لیے میں تو کئی جگہ بات کہہ چکا ہے ام بی اے وغیرہ کے سلسلے میں آشکر ام بی اے جو ہے یہ تجارت کے کورس ہے اور ام بی اے میں لوگوں کو بحقوب بنانا ہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی خراب چیز ہے بحقوب بنا کر کس طرح بیچ ہو گئے اسی بھی دگری ام بی اے ہے تو آج کل تو الٹا کام سکھایا جا رہا ہے تو برکت کہاں سے ہو گا کہ ایسے کام کرنے والوں کے گھروں میں برکت آئے گی کہاں سے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلکل صاف ستری تجارت ہونی چاہیے اسی لئے حدیث میں آیا کہ سارے جو تاجر ہیں وہ قیامت کے دن فاسق فاجر اٹھائے جائیں گے اللہ ہاں سوائے ان تاجروں کے جو تقوی والے ہوں نیکی والے ہوں اور سچائی والے ہوں جو سچائی کے ساتھ معاملہ کریں اور نیکی کے ساتھ معاملہ کریں اور تقوی اور پرحضگاری کا معاملہ کریں ان کی تجارت بابرکت ہے ورنہ پھر تجارت بابرکت تجارت بلکل بہت اچھی چیز تھی اور بہت ہی صاف ستری ہوا کرتی تھی اور لوگ اس سے جو کماتے تھے بڑا بار برکت کمائی ہوتی لیکن آج کل تجارت کو بھی خراب کر لیا اور ایسا خراب کر لیا کہ اب تجارت بھی اسی کی چلتی ہے سمجھی جاتی ہے جو دھوکہ دینے میں جتنا ماہر ہو جائیں اور جو تجارت کم ایجنٹیز علیہ کریں ہر لائن سے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں تھے کہ ہوتلوں میں وہاں بام بھائی کو سنا کہ ہوتل جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیٹھ صاحبہ ہے وہ فقیر بچے ہوتا ہے اور انہوں نے کہا بھائی اتتے فقیروں کھانا کھلانا ہے تو وہ فقیر پیٹنٹ ہوتا ہے ہوتل سے ان کا معاملہ ہوتا ہے یعنی سے دس فقیر ہیں وہ پانچ سیٹھ آ رہے پانچ نے کہا کہ ان کو دس دس کو کھلانا ہے تو دس سے لے لی پانچ امیروں سے پیسے لے لیا انہوں نے آدھا لے لیا آدھا خود اپنی جب میں رکھا ہوتل میں آدھا فقیروں کو دے دیا کہہ سارا اپنی کمائی کو حرام کر رہا ہے یعنی فقیروں کے لیے انہوں نے دیا تھا کہ ان کو کھلا دیجئے کہ آپ اچھے آدمی آپ کا ہوتل ہے آپ غلط کام نہیں کریں تو آج کل تو بلکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے پہلے لوگ غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے اب الٹا ہے صحیح کو غلط کرنے کی محلتیں ہو رہی ہیں یعنی جو پاکیزہ کمائی تھی اس کو نہ پاک کر لو کوئی چیز پاکیزہ رہی نہ جائے تو اب اس وقت حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ جہاں جائیے کسی کی بھی یعنی کمائی پاک ساپ نظر نہیں آتی کسی میں جس ہر جگہ پریشانی ہے اور ہائے ہائے ہے امی ہائے ہائے نہیں ہوگی تو ہوگا کیا اگر ہماری کمائی صحیح ہو جائے ہمارا بیس صحیح ہو جائے اور بنیاد صحیح ہو جائے تو برکت ہی برکت ہے اب کیسی برکت ہے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان فودہ لگائے کھیتی کرے اور اس پھل داز کوئی درخ اس نے لگا دیا پھل اس میں لگ رہے ہیں اور اس کی کھیتی تیار کھڑی بھی ہے کوئی پرندہ آ گیا اس نے کھا لیا کوئی انسان جارہا تو اس نے کھا لیا سب صدقہ ہو جائے اب دیکھئے یہ سب صدقہ ہو گیا آپ کو اور یہاں ایک بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اسلام جو ہے ایک اعتدال کا مذہب ہے ہی دوسری طرف وہ دل کو درست رکھتا ہے اب آگے کسی نے کھا لیا پندے کہیں زیادہ بیٹھ گئے وہ کھا گئے تو آپ ہی پریشان ہیں لیکن مسلمان پریشان نہیں کھا گیا کھا گیا بھئے وہ سب صدقہ ہو گیا چلیئے یوں نہ دیتے سب صدقہ یوں ہو گیا تو وہاں عجر ملے گا جس کے ذہن میں یہ بات رہے گی پریشان ہو گئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دل کو درست رکھنے کے ایسے ایسی تعلیمات ایسے احکامات دے دی ہیں اگر صحیح طور پر مسلمان اس پر عمل کرے اور اپنی فکر صحیح کر لے تو کوئی پریشان ہوئی نہیں سبتا اسی لیے مومن کا معاملہ عجب عجیب ہے چند بھی اس کی پڑھ بھی اس کی یہ حدیث والے ہوتا ہے کہ کبھی صبر سے اوپر جاتا ہے کبھی شکر سے اوپر جاتا ہے اس کو تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں حضرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں کچھ منڈیاں تھی حیام جاہلیت میں تو حج کے موقع پر لوگوں نے وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو قرآن مجید میں اجازت آگئی کوئی گناہ کے بات نہیں ہے اور تم اپنے رفض کا فضل وہاں تلاش کرو تو مانو ہوا کہ ایسے موقع پر بھی اگر تجارت کی جائے تو اس کی اجازت ہے تجارت مملو نہیں ہے لیکن تجارت میں غلط کام مملو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے تو اگر کوئی شخص نیت اس کے صحیح ہے جیسے کہ بذور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج حج میں گئے تو دیکھائے کہ ایک شخص ہے جو لبائک کہہ رہا ہے اور تواف کر رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے یہ اس کا دل لگا ہوا ہے بازار میں لبان سے تو کہہ رہا ہے لبائک اللہم لبائک لیکن دل اس کا بازار میں ہے اور ایک شخص بازار میں بیچ رہا تو سودا ایک لمحے کے لئے اس کو فرسنا ہے ایک جہے کہا تھا اس کو دیتا دوسرا اور انہوں نے کہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے اس کا دل قابل میں لگا ہوا ہے یہ حاصل میں خرید و فرق تو کر رہا ہے لیکن دل وہاں لگا ہوا ہے تو یہ بہتر ہے کہ دل وہاں رہے سے جائے کہ دل وہاں رہے تو یہاں پر بھی اسی لی کہا گیا ہے کوئی گناہ کی بات نہیں آپ تجارت کر سکتے ہیں تجارت کریں حلال کمائیں کے لئے کریں اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ صلی اللہ تعطیٰ عطا فرمائے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ادھر ادھر دیکھ کے پریشان ہو بلکل اسلام نے صحیح راستہ اس کے لئے متعین کر دیا ہے اب آدمی اگر اس کو چاہے تو آگے جا سکتا ہے لیکن مال کو مال سمجھے ایک بات آخر میں سمجھتا بات کتم ہو جائی کہ مال قیامن ہے یعنی بغیر اس کے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو یوں سمجھنے مال کی حیثیت پیر کی ہے کہ پیر کے بغیر آپ چل نہیں سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن مال کو آپ سر نہ بنائیں یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ یا تیجوں کہ یہ پیر ہے یا پازیم ہے یہ سر کا جھومر نہیں ہے نہ سر ہے علم جو ہے وہ سر ہے مال پیر ہے پیر سے چلیے لیکن نہ سر کو پیر پر رکھی نہ پیر کو سر پر رکھی تو مال مال رہے گا تو یہ اگر بات ہمارے ادر پیدا ہو جائے ایک تو صحیح مال ہو اور پھر مال کو کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت رہے یہ نہیں کہ مال کو اتنا آگے بڑھا دی جائے سب کچھ مال ہے اور علم بھی اس کے نیچے دب جائے یہ بہت بری بات ہے علم سر ہے مال پیر ہے تو پیر کو پیر سمجھیں سر کو سر سمجھیں تو اگر کوئی آلنگ کسی مالدار کے آگے جھوٹتا ہے تو گویا ہے کہ سر پیر پر رکھتا ہے اور اگر کوئی پیر اٹھا کے سر پر رکھ لے تو وہ بھی غلط دونوں اعتبار سے وہ کرے تو غلط یہ کرے تو غلط بلکہ سب کو اپنے پر جگہ پر رہنا چاہیے اور محنت اور مزدوری کر کے ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح مال ہم کو ملے اور اس کو شامل کرنا چاہیے محنت کر کے اور ونہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی تجارت کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو صحیح اصولوں پر کرنا چاہیے تاکہ مال حلال آئے مال حرام نہ آنے پائے ونہ اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کریں جیسے جو مال حرام آ رہا ہے اس کی وجہ بیماریاں ہیں خرابیاں ہیں پریشانیاں ہیں وہ بے حساب ہیں اور جن کے ہاں ایسا نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کی برکت ان کو برکت دیتا ہے اور پریشانیاں بیماریاں بھی ان کو پریشان نہیں کرتے رہا ہے رہا ہے رہا ہے